اسلام علیکم بیورس کیسے آپ سب آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کو جو ویڈیو ہے وہ میں صبح دس یارہ بجے سے شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ جیسے ہی صبح میں اٹھی ناشتہ کرنے کے بعد فٹا فٹ جو ہے میں مارکیٹ چلی گئی وہاں سے میں نے فریش کچھ سبزیں لائی اور گوشت وغیرہ بھی فریش مل گیا تھا تو وہ بھی لے آئی کیونکہ آج اتنے دن سے گھر میں کچھ سبزی نہیں بن رہی تھی تو آج جو میرا موڈ تھا وہ بیف کو بھی بنانے کا تھا تو اس کے لئے فریش سبزیں لانی بہت ضروری تھی اور فوڈز بھی جو تھے وہ بلکل ہتم ہوئے تھے تو وہ بھی میں لے آئی اور جو میں نے اس سے پہلے اپنا ولاغ اپلوڈ کیا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ میں نے یہ مٹی کے برطن کہاں سے بائے کی ہیں اور اس میں میں نے جو تھی ایک یہ کڑائی لی تھی اور دو جو تھی وہ پلیٹس لی تھی ایک جو تھی میڈیم تھی اور ایک جو تھی وہ بڑی تھی یہ اکثر گھر میں چاول وغیرہ بگونے کے لیے دال بگونے کے لیے بہت کام آتی ہیں اور بہت زبردست رہتی ہیں اس کے بعد دو پیالے لے لیے تھے ایک گلاس لے لیا تھا اور جو آپ کو مٹکہ سا دکھائی دی رہا ہے یہ ہانڈی ہے یا مٹکہ یہ مجھے میری ماما نے دیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھر میں ہے تو آپ لے جاؤ تو یہ میں ان سے لے آئی تھی آج کے جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیف کوپی کی وہ میری مدرین لاکی ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے آپ نیسا کرنا ہے جو یہ کڑھائی ہوتی ہے مٹی کے بٹن جو ہوتے ہیں جب بھی آپ لائیں تو ان میں گھی یا دودھ جو ہے وہ میڈیم آنچ پہ 30 سے 25 منٹ کے لیے رکھ کے اس کو اچھے سے پکائیں اس کے بعد آپ کھانا ہے اس میں بنائیں تو میں نے سب سے پہلے یہ کام کر لیا ایکسٹرو آئل میں نے نکال لیا تھا اور اس میں پیاز براؤن کر لیا تھا جتنا مجھے چاہیے تھا اس میں میں نے پیاز اچھے سے ڈال کے براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال لیا تھا اور دو میڈیم سائز کے جو ٹوماٹر تھے وہ بھی ڈال لیا تھے اور ان میں مسالوں میں میں نے جو مسالے ڈالے تھے وہ زیرا پاودر ون ٹی سپون ڈالی تھے دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک آپ حسبے ضرورت لے لیں اور کالی مرچ مجھے بہت پسند ہے وہ میں ہر کھانے میں ڈالتی ہوں تو اس میں میں نے جو ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ڈالی تھی اور اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا گوش ڈال کے اچھے سے مکس کرنے کے ویسے ہلکا سا دم لگا دیا اور پھر گوبی ڈالی جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور اچھے سے اس کو مکس کیا مسالے میں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے گوبی میں اس کا ٹیسٹ آ جائے اور میرے پاس یخنی بچی ہوئی تھی میں نے ون کپ جو ہے وہ یخنی ڈال کے اس کو دوبارہ سے دم لگایا دم لگانے سے پہلے اگر آپ کے پاس اچھار گوش مسالہ ہے ون ٹی سپون آپ وہ ڈال دیں تو نہیں تو گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آنچ آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے لاسٹ میں آپ نے اس کے اوپر دھنیاں ڈال دینی ہے اور جب بھی آپ کھانا جو ہے وہ مٹی کے برطن میں بنائے نان سٹک میں بنائے کھانا جو ہے وہ ہلکا سا اس کو دم لگایا کریں ہلکا تو نہیں بلکہ میں کتنیوں دس سے پندرہ منٹ لگایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں ٹیسٹ چوہتا ہے اس کا ڈبل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے روٹیاں بنا لی اپنے لیے اور فرمائش گھر والوں کی آئی کہ ہم نے چاول کھانے تو پھر وہ ٹائم نہیں تھا کہ میں اب چاول بناتی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ککر میں فٹا فٹ میں نے چکن جو تھا اس کو فرائے کیا اور اچھا سا پیاس کو براؤن کلر دیا اور فٹا فٹ جو ہے وہ میں نے ککر میں چاول بنایا اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں آپ کو یہ بنانے بھی بتاؤں گی کہ ککر میں چاول کیسے بناتے ہیں آج کے جو ویڈیو ہے یہیں تک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ